حلوپا کو تو اپنی چھیٹ بھی میں سمجھتا ہوں شرسہ نکالنے بھی مشکل ہے آج کے دن کہیں وہ فائٹ میں نہیں ہے تو کیول ایک ہے کہ اپنا لائسنس لے لو نہ اپنا ایم ایل اے بن جو اور سی ایل ایو پاس کرو روچہ ہو نہ ویدان سبا میں رول ہے نہ ہلکے میں رول ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے سی ایل ایو کیا ہوتا ہے اگر وہ دس سال کے اندر مانیہ منورلال جی خٹر جی کی سرکار میں دس سال میں گوپال کانڈا کا ایک بھی سی ایل ایو سابیت کر دیں تو وہ میں انہی کو جدوں گا آٹھ سات بار میں کم سے کم ایک بار ان کے ہاتھ لگ گئی کوئی وہ بھی عجی سنگھ جی نے عبی سنگھ جی نے پورے پریوار نے ان کی مدد کر دی اور رانیہ سی ٹی اے جیت گئے تو یہ سوچ رہے ہیں میں بہت بڑا نیتہ بن گیا بہت چناو لڑوں گا جی سو پتر لڑوں گا تیاری ہے یہ چناو کی تیاری ہے تو سب آج بھی جو میٹنگ رکھی گئی ہے اس کی کیا معنی ہے نکالے جائے کیونکہ الہوپان یہ بھی اپنا امیدوار کوشش کر دیا ہے دیکھیں ایسا ہے اکالی دل بہت بڑی پارٹی تھی تیس سال بادل سا مکھے منتری رہی اور اس کے بعد آج اکالی دل کی دو ویدان سوا سیٹا چلی گئی اتر پردیش دیش کا سب سے بڑا پردیش ہے مہیاوٹی اکیلی نے سنگل پارٹی کی سرکار بنائی تھی ریجنل پارٹی تھی ختم ہو گئی اور ایسی اور سٹیٹوں میں جو پردیش کی پارٹی ہیں تھی لالو جی کا بیٹا بھی چار لوگ سوا پہ آ گیا پچاس میں سے بھلک ختم ہوتی جاری ہے میں نہیں مانتا حلوپا کا حلوپا کو تو اپنی سیٹ بھی میں ظنجھتا ہوں سرسہ نکالنے بھی مشکل ہے آج کے دن کہیں وہ فائٹ میں نہیں ہے ریجنل پارٹیوں کے دو نہیں ان کا کام تو کیول ایک ہے کہ اپنا لائسنس لے لو اپنا ایم ایل اے بندے اور سی ایل او پاس کرو نہ ویدان سوا میں رول ہے نہ حلکے میں رول ہے ان کا اپنا سرسہ میں بھی آلات خراب ہے میری اوپر پردیش کے لوگوں سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم نے اسے ایک سیٹ آفر کری ہے وہ بھی خالی بی جے پی جوائن کرے گا تو وہ بھی گوبال کانڈا کو نہیں دیں گے دوسرا کوئی فیملی میمبر لے گا تو سرسہ کی ایک سیٹ لیتی ہیں لڑنا ہے تو بی جے پی جوائن سراب بی جے پی سرکار میں منتری ہے بی جے پی کی انٹیکنٹ پر کتنا آسفرست ہے آپ میں سو پرسنٹ آسفرست ہوں آپ سوچوئے نہ میرا کہی ہے ناوازم کے سامنے تو سب آج کی میٹنگ رہنے کا عدیش ہے کیا ہے دیکھئے میں سارے لوگوں میں جاؤں پھر ہوں گھوموں کروں اتنا ایک ٹائم میں میرا تیہ ہو گیا نا سب میں ہو گیا اب میں گاؤں کے پروگرام بنا ہوں گا جاتا رہو گا کریں سب رانیاں کونڈل نہیں بنا حالانکہ کمیٹی تو بنائی گئی اب بن گیا تھا موٹا موٹا فیصلہ تھا سب جو ڈوکومنٹس گئے تھے جو پیرامیٹرز اس کے ہیں وہ سب میں کوالیفائی کر رہا تھا پر وہ اچانک کوڈ آف کنڈکٹ لگ گیا بشواس کیا بھارتے جنتہ پارٹی نے کہ ان کو اسار کی ٹکٹ دے دی وہاں بھی کیا ہوا کہ جیتی جیتائی اسار کی سیٹ انہوں نے کھو دی اور بعد میں مجھے کلڈیپ نے اروا دیا اس نے اروا دیا جو ان کی عادت ہے یہ امیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں ان کا جنادار کیا ان کو کوئی لائک نہیں کرتا کہیں بھی اور رانیاں میں اگر انہوں نے بھولے سے اجاد کا یا کیسے بھی پنگا لے لیا تو ان کی جمانت جبت ہوگی ان کو معلوم ہی نہیں ہے سی ایلیو کیا ہوتا ہے اگر وہ دس سال کے اندر مانیہ منورلال جی خٹر جی کی سرکار میں دس سال میں گوپال کانڈا کا ایک بھی سی ایلیو ثابت کر دیں تو وہ میں انہی کو دے دوں گا کہ یہ لو آپ ہی رکھ لو یہ ان کو پتہ نہیں ہے کچھ بھی بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہریانہ لوکیت پارٹی نے رانیاں سیٹ پہ ہماری جیت نشت ہے کیونکہ لوگوں نے آٹھ سات بار میں کم سے کم ایک بار ان کے ہاتھ لگ گئی کوئی وہ بھی عجی سنگھ جی نے عبی سنگھ جی نے پورے پریوار نے ان کی مدد کر دی اور رانیاں سیٹ پہ جیت گئے تو یہ سوچ رہا ہے میں بہت بڑا نیتہ بن گیا وہ بتا دے گی جنت آپ کی بارگر کھڑے ہوں گے تو کہ آپ کتنے بڑے نیتہ ہو